بسم اللہ الرحمن الرحیب ڈیلی وظیفہ فوریو کے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے لیے ایک نیا عمل پیش کرنے والا ہوں اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی تنگ دستی ہو غریبی ہو یا فاقہ ہو ان تمام چیزوں سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر بگڑا ہوا کام آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا بشتوں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی مالی حالات اچھے ہو جائیں گے رسک کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گے اور آپ کسی بھی کاروبار کو شروع کریں گے آپ کو اس میں سو فیصد کامیابیں مل جائے گی آپ کے زمین میں کسی طرح کے معاملات چل رہے ہوں چاہے آپ کو نیا مکان لینا ہو یا گھر لینا ہو یا آپ کو زمین خریدنا چاہتے ہو یا آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو یا آپ غریبی سے بچنا چاہ رہے ہوں یا یہ کہ اپنے پاس خوب مال و دولت چاہ رہے ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی کافی زیادہ خاص ہے اس عمل کو ابھی تک جتنے میرے ساتھیوں نے میرے دوستوں نے عمل کیا ہے اور میں خود یہ عمل کرتا ہوں اس عمل کے اثرات بہت ہی زیادہ ہیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی دل کو کافی زیادہ سکون ملے گا اور آپ کے ہر چھوٹی اکبری حاجاتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر ایسی حاجات ایسی ضروریات پوری ہوگی جس سے معجوز ہو چکے ہیں جس سے آپ ناومید ہو چکے ہیں بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عمل آپ کی ناومیدی کو ختم کرنے کے لیے ہی خاص ہے تو چلیئے جان لیتے ہیں کہ عمل کس طرح کرنا ہے اس سے آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چائنل ڈیلی وظیفہ فوریو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے جو شخص بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہو تو وہ شخص یہ عمل دو ہی وقت کر سکتا ہے چاہے تو وہ شخص یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد یا عشان کی نماز کے بعد کرے آپ ان دونوں وقت میں سے جب بھی آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ سب سے پہلے تین بار کوئی بھی دروش شریف پر لیں دروش شریف پر لینے کے بعد آپ صورت الواقعہ کو صرف ایک مرتبہ دیکھ کر کے آپ اچھی طرح پر لیں اور پر لینے کے بعد لاشٹ میں پھر سے تین بار دروش شریف پر لیں بس یہی عمل آپ کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشان کی نماز کے بعد آپ کرنے کا معمول بنا لیں تو آپ اس عمل کے اثارات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی ہر طرح کی حاجات یہ ضروریات ضرور پوری ہو جائے گی